مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے ان کے سارے قبیلے کو بھی شاد رکھے اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے تیرے در سے دنیا پلی ہو سیاضر حقیقت میں روزی دینے والا اللہ ہے حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ تعالی ہے ہم بھی دیکھ دوسری کی مدد کرتے ہیں اسی طرح روزی اور اللہ تعالی سب روزی دینے والوں سے بہتر ہے تو قرآن کہہ رہا ہے واللہ خیر الرازقین اب یہ کہ رازقین ہی اس بات کی علامت ہے کہ رزق دینے والا ایک نہیں ہے حقیقت میں ایک ہی ہے وہ رب ہے مگر سب سے وہی بہتر ہے اب اگر ان رازقین میں اگر غوث پاک سے بھی کچھ عرض کر دیا جائے تو کیا رہا ہے اللہ تعالی سے لے کر ہی ہمیں دیں گے ہم یہی حقیقتہ رکھتے ہیں کہ اس کو اللہ نے دیا تو وہ ہمیں دیتا ہے سب اللہ تعالی کی عطا سے دیتے ہیں مدد کرتے ہیں عطائیں کرتے ہیں شفائیں دیتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں نہ اپنے آپ ڈاکٹر شفا دیتا ہے نہ اپنے آپ سیٹ تنخواہ دیتا ہے سب اللہ کی طرف سے اللہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے تو یہ سب ملتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے تو وہ ہمیں دیتے ہیں آئیے شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سنت بانیے دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتان قادری رزوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھئے مگر ٹھہریے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیجت المقمنی خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرص سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ عزوجل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاروذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ وسلم اللہ وعلیہ لکھا وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیہ لکھا وصحابک یا نور اللہ مکتبت المدینہ کے مطبوع رسال ملنے کی لاش صفہ نمبر ایک پر ہے نبی معظم رسول محترم سلطان ذی حشم صلاة جود و کرم حبیب مکرم محبوب رب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب تک مجھ پر دروت شریف پڑھتا رہتا ہے پھرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی یہ کم پڑے یا زیادہ صلو علیہ العبیر صلو اللہ تعالی علیہ محمد الحمدللہ چودہ سو چھتیس سنیجری کی آج بڑی گیارویں شریف ہے یعنی ماہ عبدالقادر ماہ فاخر ربیع الاخر کی آج گیارویں رات ہے خوب غوثپاک کی یاد میں فقراء البغداد آج عالمی مدینی مرکز فیضان مدینہ میں گوثپاک سے خیرات لینے کے لئے جمع ہو گئے صلو علیہ العبیر صلو اللہ تعالی علیہ محمد پیارے باپا جان میں فیضان مدینہ سردار آباد امامت کورس کے درجے سے محمد کمر الحق اتاری عرض کر رہا ہوں محلے کی عورتیں امام صاحب کے پاس اپنے بچوں کو دم کروانے کے لئے لے آتی ہیں اگر ان کو منع کیا جائے تو وہ ناراض ہوتی ہیں ایسی صورت میں کیا کیا جائے رضاک اللہ خیر بچے پر دم کرنا جائز ہے آپ یہ کہلوا دیں کہ یعنی کسی حسائی بھائی کو اگر ہو تو اشارہ کر دیں وہ بچے کو لے لیں مگر وہ حسائی بھائی پھر دیکھے گا بچنا تو ہی نہیں تو ایسی صورت میں یہ کہ نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دم کر دیا جائے آنکھیں بند کر کے دم کر دیں تو وہ تھوڑی بولے کہ آنکھیں کیوں بند رکی ہیں صلو علیہ خبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد شیخ طریقت امیر آل سنت بانی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں عرض ہے امام کو اپنے مقتدیوں سے رقم اور تحائف لینا کیسا ہے کیا اس سے امام کی شخصیت پر کوئی اثر پڑتا ہے پرائے کرم رہنمائی فرمائیں دعا مغفرت سے بھی نماز دیجئے توفہ یا نظرانہ لینا جبکہ کسی نے اپنے طور پر پیش کیا یہ بالکل جائز ہے البتہ کس کا لے کس کا نہ لے اب یہ تو اتنا دل گردہ خاصل آئے گا یا تو پرائے امال کسی صورت سے ملتا ہو تو آنا چاہیے تو یہ کہ کس کا لینا چاہیے کس کا نہیں لینا چاہیے یہ آدمی غور کر لے تو کبھی لے لے کبھی نہ لے تاکہ حریص نہ بن جائے سب کا ہی رکھنا شروع کر دے گا تو ہرس بڑھتی چلی جائے گی پھر وہ کبھی نہیں دے گا تو دل میں ہو سکتا ہے میل پیدا ہو وسوسے آئیں یا دینے والا حریص نہ سمجھے آپ کو ہو سکتا ہے کوئی آپ کو آزمانے کے لیے بھی دے رہا ہو تو یہ مطلب اس کی آشتہ آشتہ اس کا تجربہ مگر یہ کہ ہرس جو ہے یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوتی ہے کوئی دیتا ہے تو مدہ کو مدہ آ جاتا ہے اس کی مرد لاکھ خامیاں ہونا چھٹے بھٹے ڈاڑی منڈا ہو ایسا میٹھا لگے گا جب وہ رقم دے گا نا اور با ایمامہ سادہ سا نیک بندہ پیشانی پر سجدے گا نشان ہوگا نگاہیں نیچے وہ اتنا چاہ نہیں لگے گا کبھی ایک ٹکا دیا ہی نہیں اس نے اچھا وہی لگے گا جب وہ پیشے دکھائے یہ ہماری مطلب کیفیت ہے تو ایسی اگر اس کا علاج یہ صورت ہو سکتے کہ نہ لے لیکن جب نہیں لے گا نا تو اس میں شیطان کا ایک وار ور ہوگا اس سے بھی بچنا ہوگا کہ یار یہ متاثر ہوگا نہیں لوں گا تو یار اس کو پڑی نہیں دنیا کی یار لوگوں کو مطلب پتہ چلے گا تو لوگ متاثر ہوں گا اپنی عارف وقار بڑھے گا پھر کوئی جب تعریف نہیں کرے گا نیار آپ کو تو بیسوں کا پڑی نہیں ہے تو پھر خود بولے گا میں نہیں لیتا ہوں کسی سے بیسے میرے پاس تو یوں آتے ہیں یوں آتے ہیں اپنے منع کر دیتے ہیں تو یوں مطلب یہ سب آفت ہیں چلو یہ اگر یہ بیان کرتا بھی ہے تو اس میں پھر کس لیے بیان کرتا ہے یہ غور کر لے عزت بڑھانے کے لیے بیان کر رہا ہے یا یہ خود کوئی ایسا ہے کہ اس کے شاگیر دیں بہت سارے یا پی رہے ہیں مریدین ہیں اور نیت ان کو سمجھانے کی ان کو ترغیب دینے کی ہے نیت کیا ہے بتانے میں یہ اس پر غور کر لے کہ بتانے میں رسکی رسک ہے نہ بتانے میں خطرات بہت کم ہیں وہ خطرات تو رہے گا کہ جی چاہے گا کہ میری تعریف کی جائے لیتا ہی نہیں ہو اسے فڑی نہیں ہے اس کو ہوتا ہے اللہ والا ہے تو یہ کہہ ہر طرف بندہ جو ہے شیطان کے ایک مطبوع بس وہ گہرے میں ہوتا ہے ہر طرف وہ خطرات کی گنے تکیوی ہیں ہر طرف فائرنگ ہوتی ہے اللہ تعالی بس جس کو بچائے وہی بچے گا واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ حبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ میری روزی مجھ کو عطا کر دے داتا تیرے در سے دنیا پلی ہو سے آزم بپا اس وسوسے کا علاق تو نکال دے کسی کو کوئی شیطان ہے تھا نے کان میں پھوکا مار گیا مار کے چلا گیا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں ایسا پھر کردو بابا گئے وسوسے کی کاٹ ہو جائے شیطان کے خلاف جنگ شہزادہ علیہ حضرت سرکار مفتی آزم ہند مولانا مصطفی راضہ خان علیہ رحمت الرحمن کیا کلام ہے جس میں یہ ہے کہ میری روزی مجھ کو عطا کر دے مرشد تیرے در سے دنیا پلی غفظ آزم یہاں روزی سے مراد لیا جائے کہ حصہ میرے در میرا حصہ اب یہ کہ حقیقت میں روزی دینے والا اللہ ہے کیا ہے نا موت کون دیتا ہے آپ بولیے کون دیتا ہے موت اللہ دیتا ہے نا حقیقت میں اللہ ہی دیتا ہے لیکن مجازن دوسرے بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالی کے حکم پر قرآن کریم میں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمُوتِ تمہیں توافات دیں گے اسی طرح حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ تعالی ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے لیکن قرآن کریم میں یہ بھی ہے جب ذو القرنین دیوار کھڑی کر رہے تھے تو اس وقت جس کو سدے سکندری بھی کہتے ہیں یاجوج ماجوج کے لیے دیوار جو کھڑی کی گئی تو بہت مضبوط دیوار ہے آج کی سائنس کا بھی اس میں کوئی مطلب ہے کہ پہنچ نہیں سکتی یہ دیوار ایسی ہے اور یہ قیامت قریب ہی یاجوج ماجوج جو یہ روز اس کو چاٹتے ہیں اس کو توڑتے ہیں پھوڑتے ہیں لیکن یہ پھر کل اجورہ کام کریں گے کہہ کر چلے ہی آتے ہیں دیوار پھر وہیں کی وہیں پھر آخر میں یہ جب انشاءاللہ کہیں گے کہ انشاءاللہ بقیہ کام کل کریں گے تو یہ جہاں سے چھوڑاتا وہاں اس کو ملے گی اور یہ اللہ کی حطا سے سب ہوگا پھر یہ دیوار کو اٹھانے میں توڑ پھوڑ کرنے میں کامیاب ہوں گے پھر یہ دنیا میں داخل ہو جائیں گے تو تباہی مچائیں گے تو یہ سکندر ذلقر نے ان کا قول قرآن کریم میں نقل کیا اعینونی بقوہ مدد کرو میری ساتھ قوت کے حقیقت میں اللہ مدد کرنے والا لیکن مجازی نسبتیں بہت ہو سکتا ہم بھی دیکھ دوسری کی مدد کرتے ہی ہیں اسی طرح روزی تو آپ کئی نوکڑی کرتے ہیں تنخواہ کم پڑتی ہے بڑھا نہیں ہوتی تنخواہ تو کیا چھپکے سے کونے میں اللہ تعالیٰ سے ارز کرتے ہیں سیٹ کو اپلیکیشن دیتے ہیں یا درخواست کرتے ہیں اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی فلا ہو گیا تنخواہیں بڑھاؤ کتنے مطالبے ہوتے ہیں تنخواہیں بڑھاؤ تنخواہیں بڑھاؤ ہماری تنخواہ بڑھاؤ دو ہمارا علاج کے لیے فلاں کے لیے اس طرح کا مطلب ہم کو مراعات دو اس سب سیٹ سے مطالبے ہوتے ہی ہیں یہ تو دنیا جانتی ہے اس کو یہ عام طور پیزہ ہوتا ہے تو یہ روزی اپنا حصہ اپنا رزق لوگوں سے مانگی رہنا اور اللہ تعالی سب روزی دینے والوں سے بہتر یہ تو قرآن کہہ رہا ہے آیت قرآن یہ واللہ خیر الرازقین اور اللہ سب رزق دینے والوں سے بڑھ کر رزق دینے والا ہے بہتر ہے خیر اچھا ہے بھلا ہے بہتر ہے اب یہ کہ رازقین ہی اس بات کی علامت ہے کہ رزق دینے والا ایک نہیں ہے حقیقت میں ایک ہی ہے وہ رب ہے مجازن بہت سارے رزق دینے والے ہیں مگر سب سے وہی بہتر ہے تو اب اگر ان رازقین میں اگر غوث پاک سے بھی کچھ عرض کر دیا جائے تو کیا حرج ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لے کر ہی ہمیں دیں گے ہماری روزی ہمارا حصہ تو اس لئے یوں مطلب اس میں اس شیر میں کوئی ایسا ٹینشن والی بات نہیں ہے مراد یہی ہوتی ہے کہ جو بھی جس سے ملتا ہے ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کو اللہ نے دیا تو وہ ہمیں دیتا ہے چاہے وہ نبی ہوں چاہے والی ہوں سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیتے ہیں مدد کرتے ہیں عطائیں کرتے ہیں شفائیں دیتے ہیں سب کچھ یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں اپنے آپ کوئی نہیں کرتا نہ اپنے آپ ڈاکٹر شفا دیتا ہے نہ اپنے آپ سیٹ تنخواہ دیتا ہے سب اللہ کی طرف سے اللہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے تو یہ سب ملتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے تو وہ ہمیں دیتے ہیں الحمدللہ اللہ کرے کہ آپ کا وسوسہ ہو تو وہ دور ہو چکا ہو اللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عجز و جلہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ خبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ باپا جان میرا نام احمد رضا تاری ہے میں پنجاب زلہ راجن پور سے فیضان مدینہ میں امامت کرس کرنے کے لئے آیا ہوں باپا جان میری اور میرے والدین کے لئے اور ساری امت محمدیہ کے لئے مغفرت کی دعا ہے باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ جس عورت کا بچہ یا بچی فوت ہو جائے اکثر عورتیں اس سے نفرت کرتی ہیں مثلا کسی کسی کے ہاں بچہ وغیرہ پیدا ہوا ہو تو وہاں تو چالیس دن تک اس عورت کا جس کا بچہ یا بچی فوت ہوا ہو گھر میں آنا مناسب نہیں سمجھتے باپا جان اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ جس کی یہاں وفات ہو گئی بچے کی تو عزیزوں کو رشتہ داروں کو محارب جو عورت کے ہیں ان کے لئے تو سنت ہو گیا کہ تازیت کریں تازیت کرنا سنت ہے اس طرح باپ بھی تو ہے بچے کا باپ سے بھی اس کے عزیز رشتہ دار دوست تازیت کریں تو تازیت کرنا سنت ہے اور نعوذ باللہ نفرت کرنا یہ تو ہلاکت تازیت سے قدر دل بیلتا ہے تسلی ملتی ہے غم سہنہ آسان ہوتا ہے ایک تو اولاد کا غم اور اوپر سے اس کے گھر کا بائی کٹ یہ تو غم بالا ہے غم ہو گیا اور ایسا نہ کیا جائے سخت بری بات ہے یہ نہ اس سے نفرت کی جائے بلکہ اس کو زیادہ اس وقت شفقت کی ضرورت ہے ہمدردی کی ضرورت ہے تاکہ اس کا غم یہ تھوڑا ہلکہ ہو وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عز وَجَلَّ وَسُولَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ سَلُّوْا الْعَبِیبُ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کچھ مناظر ہمارے پر ویڈیو کی صورت میں آئیں آپ کو دکھاتے ہیں غوث پیاء جیلانی میرے غوث پیاء جیلانی میری دول کرو فرشان غوث پیاء جیلانی میرے غوث پیاء جیلانی میرے غوث پیاء سرکار میرے غوث پیا سر کا کر دو میرا بیڑا پا غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی سبحان اللہ پیارے باپا جان میں فضان مدینہ سردار آباد امامت کور سے فیاض حسین اتاری آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں عموماً مساجد میں قرآن پاک رکھنے کا رجحان زیادہ اور پڑھنے کا کم ہوتا ہے شاید اسی کی وجہ سے مساجد میں شہید قرآن مجید زیادہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں ایک تو یہ ارشاد فرمائے کہ ان شہید قرآن پاک اور پاروں کا کیا حل کیا جائے دوسرا یہ کہ ایک مسجد میں کتنے قرآن پاک سادہ اور کتنے کس کے ترجمے والے رکھے جائیں جزاک اللہ خیرہ انہوں نے شاید یہی کہا تھا کہ لوگ تلاوت کرتے نہیں ہیں اس لئے شہید قرآن کریم مسجدوں میں کثیر ہوتے ہیں تو رکھے رکھے شہید ہونا مشکل ہے دیر لگتی ہے یہ لوگ تب زیادہ اگر کوئی پڑھی جانے کتاب تو وہ شہید جلدی ہوتی ہے اب یہ کیا ایک عرصے تک تشریف فرما رہتے ہیں قرآن کریم اور یا بائنڈنگ کمزور ہوتی ہوگی تو رمضانوں میں خاص کر لوگ پڑھتے ہیں یا اس کے علاوہ کم پڑھتے ہیں قرآن کریم حسبے ضرورت رکھے جائیں مسجد میں اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے قرآن کریم اتنے مسجد میں دینے چاہیے ایسی مساجد میں دینے چاہیے کہ جہاں ان کے ضرورت ہو کہ جو آباد گنجان علاقے ہوتے ہیں نا ان میں قرآن کریم مسجدوں میں زیادہ ہوتے ہیں عام طور پر جو غریب علاقے ہوتے ہیں ان میں شاید کم ہوتے ہوں گے تو ایسے علاقوں میں قرآن کریم پرچائے جائیں کہ جہاں کم ہوں اور ترجمہ کنز里 ایمان آل حضرت کا ترجمہ اور تفسیر رکھے جائے خزانو اعرفان یا صرات الجنان اس میں بھی آل حضرت کا ترجمہ ہے نور العرفان اس میں بھی آل حضرت کا ترجمہ ہے یہ آل حضرت کا ترجمہ دیکھ کر رکھا جائیں اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلوہ علیہ وآلہ وسلم صلوہ علیہ وآلہ وسلم محمد جہانگیر عالم اتاری المدنی باب المدینہ کراچی اونرہ سے ایک سوال عرض گرازہ سالسہ دینات دیش سالسہ دینافاتیہ محسوس عمد گرازہ محسوس عمر زندگی سامنہ سے مثلا محسوس عمر مائک دوری وغیرہ وغیرہ لیکن استعمال گرازہ این برمزے شریعتی کی ہو انہیں رہن میں فرمان بابا جان ان کا کہنا یہ کہ چار اور چالیس دن کی فاتحہ مسجد میں کی جاتی ہے مسجد کی اشیاء کا استعمال جو مسجد کی اشیاء جو استعمال کی جاتی ہیں مثلا دریان سپیکر وغیرہ تو اس کا کیا حکم ہے ہمارے ابھی تیجے میں عرف تو ہے کہ مسجدوں میں تیجے ہوتے ہیں تو یہ دریان وغیرہ اور سب استعمال ہوتا ہے اس میں تو وہاں بھی اگر اس کا عرف ہے تو حکم جواز ہے تیجے کا وہاں یا تیجہ ہوتا ہے وہاں چوتھیہ ہوتا 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 ہے کچھ نام ہوتا ہوتا ہے اس کا اللہ بہتر جانے کیا نام تو جو بھی ہو مطلب نام تو عیسیٰ لیسواب مرخوم ہوکا ہمارے مساجد میں بلکل اس کا عرف ہے اور علماء اس کو منع نہیں کرتے بلکہ شریک بھی ہوتے ہیں بیانات بھی ہوتے ہیں قرآن خانیاں ہوتی ہیں تو وہاں بھی اس کا عرف ہے تو استعمال کر سکتے ہیں عرف جتنا عرف ہے اتنا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ عرفوں والے جو مسائل ہوتا ہے یہ وہیں کہ ملک کے علماء کو پوچھنا چاہیے کہ بنگلہ دیس کا عرف کچھ ہو پاکستان کا عرف کچھ ہو باول مدینہ کا عرف کچھ ہو تو یوں فرق پڑ سکتا ہے جواب میں بنگلہ دیس کا عرف تو مجھے معلوم بھی نہیں ہے اس لیے یہ مسئلہ اپنے وہاں کے علماء سے آپ دریافت کر لیجئے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علیہ وجہ الفریم کیوں کہا جاتا ہے حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی بچپن میں بھی نہیں کی اور یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے بھی کبھی بچپن میں بھی بت پرستی نہیں کی تھی تو یہ دونوں کے لیے کرم اللہ وجہ کریم کے اللہ تعالیٰ ان کے وجہ کریم کو ان کے مبارک چہرے کو مطلب اور برکت دے چمکائے اس طرح کے اس کے معنی بنتے ہیں تو یہ دونوں کے لیے یہ لقب ہے لیکن مولا مشکل کشا کے ساتھ مشہور ہوا ہے بنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ بولیں تو سہیے لیکن اب بولیں گے تو لوگوں غلط فرمی ہوگی جو بزرگوں نے لکھا یہ مینارس کی آپ کو واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علی و علیہ وسلم صلو علی العبیب ملا نام مشکات ہے میں کلاچی سے بوڑی ہوں باپا جانی آپ کو جالوی شریف بہت مبالت ہو المدد یا گوشے پاک المدد یا گوشے پاک المدد یا گوشے پاک ہم گوشتا کانے یا چوٹ سے بیزار ہیں بیزار ہیں محبت صل بخاری میں اسے اوپرکسما لے 8 سنوڈ میں اسے گلاسکو سکوٹلند رضا بھی کبینہ دیویجن فیزان مرشد میں اسے درنیگ قرآن بے ہرنے جو پاپا جانی بے ہرنے میں اسے درنے میں حضور غصے پاک 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 ایک مدرسہ ہم نیسپارہ جانی بے ہرنے خلاصہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں انہوں نے آگے دعا کا بھی کہا ہے اور سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں اور کیا غصے پاک رحمت اللہ تعالی نے انیس پارے ایک ساتھ سنا دیئے تھے ایسا کچھ واقعہ ہوا تھا پہلی مرتبہ ہمارے غصے آزم دستگیر پانچ برس کی عمر میں جب پہلی بار بسن اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذو اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور الفلام میم سے لے کر اٹھارہ پارے پڑھ کر سنا دیئے ان بزرگ نے کہا بیٹے اور پڑھئے فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی میں نے سن کر یاد کر لیا تھا یہ کرامت منے کی لاش مطبوع مکتبت المدینہ صفحہ نمبر چار سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی میرا نام محمد وقا ستاری ہے میرا تعلق کوئٹہ بلوچستان سے میرا سوال یہ ہے پیر باپا جان کہ اگر امامی مسجد سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کی اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے بعض وقت دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایسے موقعوں پر عیب اچھالتے اور ترہاں کی باتیں بناتے ہیں اور دو روپے کی بات کو سو روپے کی بنا کر پیش کرتے ہیں اس حوالے سے عوام کے لیے مدنی پھول عطا فرما دیجئے کوئی دو روپے والی غلطی کوئی ایک روپے والی غلطی کہہ کر بھی کیوں پیش کرے کیا آپ سے غلطی نہیں ہوتی پھر جیسی غلطی اس لئے مطلب مسلمان کی عیب پوشی کرنی چاہیے اگر کوئی غلطی کر بھی جائے اور واجب نہ ہو کہ اس سے لوگوں کو متعلق کیا جائے تو اسی صورت میں پھر ذہر ہے اس کا عیب چھپانا ہی امام ہو یا غیر امام اس کا عیب چھپانا چاہیے بلکہ حکمیں واجب ہیں اس کی بے عزتی کرنا اس کو ڈیگریٹ کرنا ہی ہے تو گناہ ہے پھر غیبت کس کو بھولتے ہیں غیبت پھر مبالغہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ہو جائے تو مزید اس کی حلاقت خیزی بڑھ جائے گی تو مسلمان کی عزت جو ہے اس کی بہت زیادہ آمیت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کعبت اللہ شریف کو مخاطب ہوئے اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ مومن کی خرمت یعنی عزت تجھ سے بڑھ کر لیکن ہمارے ہاں بس یہ ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ امام بچارہ کوئی بھول کر جائے جیسے خود تو بھول کرتے نہیں امام کو ایسی بے اتیاتی کر جائے بعض اوقات بھول بھی نہیں ہوتی بے اتیاتی ہوتی ہے کبھی تو غلط فہمی ہی ہوتی ہوگی بغیر تحقیق کے شروع ہو جاتے ہوں گے یہ اتنا فساد کا انداز ہے تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتے ہیں لوگ ویسے ہی پتہ ہے کہ اماموں سے مولاناوں سے علامات سے ویسے ہی مربوط نہیں ہے سیادہ دور بھاگتے ہیں یعنی شیطان نے اتنا قبضہ جمعہ ہوا ہے اور اتنا گناہوں کا تسلسل ہے کہ علماء اچھے نہیں لگتے لوگوں کو امام اچھا نہیں لگتا اب پھر ہم اگر ایسی باتیں کریں گے تو لوگ اور مطلب اماموں سے علماء سے دور ہوں گے اب لوگوں کو ملانے کی ضرورت ہے قریب لانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ دین سیکھیں گناہوں سے بچیں نیکیوں کے حریص بنیں نہ کہ ان کی دوری کا سامان کیا جائے تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اگر کبھی ایسا کیا بھی کسی امام کی خلاف کمپین چلا دی تو توبہ بھی کریں ان سے معافی بھی مانگیں دہرہ ان کا بھی دل دکھے گا انزت نفس کس کی نہیں ہوتی اب بھی ایک کے بعدوں کا تو بالکل خامہ کھا کے گلے بڑھتے ہیں جیسے کہ وہ کسی نے ایک سے میرے پرانے دوست نے بتایا تھا شاید اسی کو کسی نے کہا کہ موران آلوہ کھاتے ہیں اچھا وہاں چلو چلتے ہیں مٹھائی کی دکان وہاں مشہور تھی اسی علاقے میں وہ تو میں بھی جانتا ہوں اس مٹھائی کی دکان کو بہت مشہور تھی بہت چلو اپنے وہاں جاتے ہیں مٹھائی کی دکان کو دیکھتے ہیں موٹیبلے کرسیوں پر لوگ کھاتے تھے مٹھائی اس دکان میں اس ہاں بہت مناسب جگہ آپ پرینے دنیا بھی اتبار سے وہ دکان تھی اپنے چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں کتنے مولانا بیٹھے ہیں کتنے تیرے ایسے بیٹھے ہیں ہم تو پہ ڈاڑی مونڈے ہی ہوتے ہیں لوگ ساڑی رات دن آدھی رات تک ڈاڑی مونڈے مٹھائیاں کھاتے رہے ہیں اب کوئی ڈاڑی والا سیڈی چڑھ جائے دکان کی وہاں مولانا مٹھائے کھاتے ہیں کوئی بات ہوئی ہے مولانا ہلوہ کھاتے ہیں نہ ہلوہ حرام είναι نہ مٹھائے حرام ہیں نہ مرگی حرام ہے پہلے مرگی کا بھی بولتے تھے مولانا مرگی کھاتے ہیں اب مرگی سستی ہے پہلے دیسی مرگی ہوتی تھی اور دیگر جو چھپائے ہوتے ہیں ان سے مرگی کا گوشت مہنگا پہلے گوشت نہیں ملتا تھا پہلے پوری مرکی ملتی تھی خرید نہیں ہو تو مجھئے کیا تین روپے چار روپے پانچ روپے مرگی ہوتی تھی تو کوئی چھوٹا بڑا دین آئے مخصوص وقت پر مرگی گھر میں پکے گیا لوگوں گے عام طور پر غریب آدمی مرگی نہ کھا سکے مرگی مالدار آدمی کا ہے آہستہ آہستہ خیر اب وہ انداز بدل گیا مرگی فارمی مرگی برائلر مرگی فتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں اب بھی یہ مرگی سستی ہوگی شاید وہ گوشت مہنگا ہو گیا اس لئے اب مرگی کوئی کھاتا ہے تو اس کو یوں نہیں کہا جاتا کہ مرہ نہ مرگی کھاتے یہ لوگوں کی بس ایسی باتیں ہیں کہ خدا کی پرہ حالانکہ حلوہ کے بارے میں تو حدیث پاک میں کانن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحب الحلوہ اوالعصل سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھے اور حلوہ کو بعض مقدسین نے حلوہ پڑھا ہے اس کے معنی یہ بتاتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میٹھی چیزیں اور شہد پسند تھے مشکات شریف کے حدیث ہیں مرگی کے حوالے سب درست فرما رہے ہیں بہتر ابھی بھی اگر کوئی مولانا تکہ کھاتا ہو نظر آجا ہے نا بابا وہ پتہ نہیں ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے مذہبی طبقے سے بعضوں کو تھوڑی سی جیسے کہ وہ عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے الرجی ہے یہ درست نہیں ہے نا بابا مطلب کیا مسئلہ ہے مطلب اپنی آخرت کی بربادی ہے یہ تو نہیں کھاتا جیسے آپ نے یہ سود کھاوے اور مولانا حلال طیب کھا رہا ہے نا یہ لیکن بس نظرانہ بھی مولانا لے قبول کرے مولانا لے مولانا نظرانے کھاتا ہے تو نظرانہ کھاتا ہے نا حلال ہے نا اب تو سود کھاتا ہے تو رشوت کل اندین کرتا ہے تو بلاوٹ کر کے وہ سفید پوش چور ڈاکو مولانا بیچارہ خراب انگلیش سکھانے والا کوئی ٹیچر دو چار پانچ ہزار پے کی تنکھا بڑھانے کا بولے تو اس سے اتنا مونی بگڑے گا اگر مسجد کا امام پانچ سو روپے کا بولے نا تو بھی مسائل کرتے ہیں یہ ایک طبقہ ہے یا ہیوں سمجھیں کہ ایک جرنل منٹلیٹی بن گئی ہے مذہبی طبقے کے حوالے سے اچھی سوچ رکھنے والے اب اتنے زیادہ نہ رہے یا مطلب ہیں فیلان اچھی سوچ نہ رکھنے والے دعا کہنے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہ سری مدری سوچ اتا فارم بلکہ ان کو بابا مولانا بنا دے اللہ تعالیٰ آمین اور میری برادری کو بھی اللہ تعفیق دے کہ یار یہ بہتیات یہاں نہ کریں جیو اس میں بعض وقت میرے ایسے کوئی امام ہوتے ہیں نا امامات تو میں نے بھی کیے نا زمانہ بہت برسوں کی ہے تو امام بھی بعض وقت بہتیاتی کر جاتا ہے ایک امام بہتیاتی کرتا ہے کئی امام پھر لپیڑ میں آ جاتے ہیں امام کو بھی چاہیے کہ وہ مطلب لوگوں کے سکھ دکھ میں حصہ لے مسکرا کر ملے ان کی مطلب ہے کہ ان کے دکھوں میں حصہ لے اور ان کی دل جو ہی کرے ان سے مطلب ہے کہ ایسے تعلقات رکھے ان کو نیکی کی دعوت دے نمازوں کے لئے گھر سے بلا کر لے آئے ان کو محبت دے گا نا تو پھر یہ مولانا ان کے قریب آ جائیں گے لیکن بعض مورانا بھی ایسے ہوتے ہیں کہ سلام پیرا مو پھولا کر یہ گھس گئے اپنے حجرے میں نہ نمازی سے آگے بڑھ کر سلام لینا ہے نہ دعا کرنی ہے نہ ملاقات کرنی ہے کچھ بھی نہیں اگر کسی نے راستہ روکا بھی نہ ادھر آ جائیے میرے قبرے میں اس طرح بھی بعض اوقات بزن ہو جاتے ہوں گے جو کہ اب یہ لوگ مذہبی طبقے سے کترہ رہے ہیں تو اب مذہبی طبقے کو چاہیے کہ اپنی ہمدردیوں کا خزانہ کھول دیں اپنی اخلاقیات کے خزانے کا مو کھول دیں اور اخلاقیات کی برسات میں ان کو نیلا دے تو بھی خریب آ جائیں گے جیسے دعواتِ اسلامی نے لاکھوں مولانا پیدا کر دی کہا جائے ارفن تو داڑی والے کو مولانا ہی کہتے ہیں دعواتِ اسلامی نے کتنے مولانا پیدا کر دی عوام ان سے نہیں کہترہ تھی اتنا کہ ساتھ ساتھ ان کو اخلاقیات کا بھی وہ درس ملتا رہتا ہے نا دعواتِ اسلامی میں لیکن مسجد کا مولانا بعض اوقات بیچارہ ان کو محول نہیں ملا ہوتا نہ اس نے کوئی متعلقہ کیا ہوتا ہے اس طرح کا کہ جس میں اس کی سیرت اور کردار میں تبدیل ہی آئے اخلاقیات پیدا ہوں نرم لے جا بنے مٹھاس اس کی بولی میں آئے ایسا نہیں پیدا ہوتا تو پھر یہ مولانا جو آنا یہ وچار آزمہ شوائے جاتا ہے اس نے دونوں طرف خیال لکھنا چاہیے مولانا اگر نہیں بھی ملنسار ہنڈیا بلکل رہتا ہے تو بھی عوام کو تو یہ اجازت تو نہیں ملے گی کہ ان بدتمیز ہی کریں لیکن یہ کہ ہمارا ہماری ذمہ داری زیادہ ہے ہم مطلبین عوام کو اس سب موقع ہی فرام نہ کریں گے ویچارے گناہوں میں پڑھیں ان کو گناہوں سے بچا جائے ان کو شفقت دی جائے پیار دیا جائے جو مولانا جو امام لوگوں کے سکدگ میں حصہ لے ان کو پیار دے ان کو نیکی کی دعوت دے اور ان کے نمازوں کے لئے بلانے جائے ان کو نین سے اٹھانے جائے فجر میں وہ مولانا سچی بولتا ہوں کہ اللہ کے کا بیت تاج بادشاہ بن جائے ہاں ہاں بولتا ہوں صحیح بولتا ہوں بیت تاج بادشاہ بن جائے تھانے دار آ کر ان کو سلام کریں اس کا ایسا مطلب ہے کہ ایک اثر قائم ہو جائے گا لیکن اس سے مولانا ہوئی تعداد کم ہے بہت کم ہے تو مسجد کے امام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے اور عوام کو بھی اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے دونوں طرف سے مطلب ہے کہ ایسی پیاری فضا قائم ہو سکتی ہے کہ صحیح معنوں میں حقیقت میں مطلب ہر طرف سنتوں کی بہاریں آ جائیں وَاللہُ تَعَالَ أَعْلَمُ وَرَسُّوْلَهُ أَعْلَمُ عزَّوَ جَلَّهُ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ 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 سَلَّمْ یہ برگا میں سوال ہے کیا عوام میں یہ مشہور ہے کہ جس گھر میں کوئی جانور پالا ہوتا ہے تو کوئی مسئبت آتی وہ جانور اپنے اوپر لے لیتا ہے نہیں مر جاتا ہے عوام میں مشہور ہے کہ جانور گھر میں پالا ہوتا وہ گھر میں جو مسئبت آتی ہے تو وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے تو اس تعلق سے مصنعوی مولانا روم میں ہے ایک جوان حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ پہلا نبی ناوال صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضیر ہوا اس کی مجھے جانوروں کی بولی سکھا دیجئے شاید میں ان کی بولی سے عبرت حاصل کروں کیونکہ انسانوں کی باتیں روٹی پانی اور مکرو فریب کے لیے ہوتی ہیں حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبی ناوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا خیال اپنے دماغ میں نہ لیا کیونکہ اس میں بہت خطرات ہیں بگر وہ شخص نہ مانا اور بہت اسرار کرنے لگا تو اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبی ناوالی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اس کو کچھ سکھا دو حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبی ناوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مرغ اور کتے کی بولی سکھا دی اور اس سے کہا کہ اللہ عز و جل کی طرف سے اتنا ہی سکھانے کی اجازت ملی ہے ایک دن وہ صبح کے وقت اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا کہ خادیمہ نے اندر سے دسترخان لاکر جھاڑا جس میں سے روٹی کا ایک ٹکڑا گرا مرغ نے فوراں وہ ٹکڑا اچک لیا تو کتے نے کہا تم ظالم ہو تم مٹی میں گرے پڑے دانے تلاش کر لیتے ہو جبکہ میزہ کرنے سے آجیز اگر روٹی کا ٹکڑا چھوڑ دیتے تو اسے میں کھا کر گزارہ کر لیتا مرغ بولا غم نہ کر اللہ عز و جل اس سے بہتر عطا کرے گا کل مالک کا گھوڑا مر جائے گا تو تو پیٹ بھر کے کھا لینا اس شخص نے جب یہ سنا تو فوراں گھوڑا بیچ دیا اور مرغ جو تھا وہ کتے کے سامنے شرمندہ ہوا دوسرے دن پھر مرغ روٹی کا ٹکڑا لے اڑا اور مرغ اور کتے کے درمیان وہی گفتگو ہوئی اس مرتبہ مرغ نے کتے سے کہا وہ گھوڑا دوسری جگہ جا کر مرا ہے لیکن کل اس کا خچر مر جائے گا اس لئے تیرا پیٹ بھر ہی جائے گا جب اس شخص نے ان دونوں کی یہ بات سن لی تو اس نے خچر بھی بیچ دیا تیسے دن پھر وہی واقعہ ہوا کتہ مرغ سے بولا ہے جھوٹوں کے سردار تو مجھے کام مارنے پر طلا ہوا ہے مرغ بولا اس نے خچر جلدی سے بیچ دیا اور وہ وہاں جا کر مر گیا مگر کالی اس کا مالک کا مارے غلام مرے گا تو تجھے کھانے کو بہت کچھ مل جائے گا اس شخص نے غلام کو بھی بیچ ڈالا اور نقصان سے بچ گیا اور اپنے جی میں یہ کہنے لگا کہ جب سے یہ بولی سیکھی ہے بس مزے ہو گیا بری قضا سے بچ گیا ہوں چوتھے دن ٹکڑے سے محروم کتے نے کہا اے مرغ تو کب تک مجھ سے چکر کرے گا اور جھوٹ بولے گا مرغ نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا مالک ہماری بولی سمجھنے کی وجہ سے نقصان سے بچ گیا لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ آگے تقدیر اس کے لئے کیا بندوبست کر رہی ہے یاد رکھ اگر تیرے مال کا کچھ نقصان ہوتا ہے تو غم نہ کر اس میں کوئی نہ کوئی نفعہ ضرور ہوتا ہے فکر نہ کر مالک اپنے نقصان کو دوسرے پر ڈالتا رہا ہے لیکن اب وہ کل خود مر جائے گا اس کے غم میں وارث کل گائے زبا حق کریں گے اور تجھے خوب چکری گزہ کھانے کو ملے گی مرغ کی زبانی جب اس سخت نے اپنی موت کی خبر سنی تو گھبرا گیا اور اگلے دن فوراں حضرت موسیٰ علی نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضیر ہوا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے اس سے فرمایا تو اپنا نقصان دوسروں کے گلے میں ڈالتا رہا اب جو قضاء آئی ہے یہ ٹلنے والی نہیں چنانچہ اس کا اسی روز انتقال ہو گیا ہو مسئیبت تجھ پر نازل کوئی گھر مال کا نقصان ہو کچھ غم نہ کر فدیہ اس کو جان اپنی جان کا آپ تُو نے ہاتھ سے گویا دیا ایک اور حکایت بھی بڑی دلچسپ ہے ایک مرتبہ حضرت سیدنا لکمان حکیم علیہ رحمت اللہ کریم نے اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہو فرمایا پیارے بیٹے جب بھی تجھے کوئی مصیبت مہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے لئے اسی میں بلائی ہے بیٹے نے عرص کی یہ بات میرے اختیار منی کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لئے بہتر سمجھوں میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا حضرت سنیدنا لکمان حکیم علیہ رحمت اللہ کریم نے فرمایا اے میرے بیٹے اللہ عز و جل نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے ہمارے زمانے میں بھی اللہ عز و جل نے نبی بھیجائے اور ہم اس سے فیضیاب ہونے چلتے ہیں ان کی باتیں سبھ کر تیرے یقین کو تقویت یعنی مضبوطی حاصل ہوگی چنانچہ سامہ نے سفر لیا اور خچر و مرسوار ہو کر دونوں روانہ ہو گئے دورانے سفر ایک ویران جنگل میں دو پہر ہو گئی شدید گرمی تھی اور لو بھی چل رہی تھی ایسے میں پانی اور کھانا وغیرہ بھی ختم ہو چکا تھا خچر بھی تھکن اور پیاس کی شدت سے ہاپنے لگے حضرت سجدنا لقمان علی رحمت المنان اور آپ کا بیٹا خچروں سے اتر کر پیدل ہی چل پڑے بہت دور ایک سایہ اور دعا نظر دعا سا نظر آیا آپ رحمت اللہ تعالی آبادی کا گمان کر کے اسی طرف بڑھنے لگے راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھک کر لگی اور پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کے تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی اوپر تک نکل آئی اور وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا شفقت پیدری کے سبب روتے ہوئے لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے داتوں سے کھیج کر ہڈی نکالی اپنے مبارک امامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور زخم پر باندیا حضرت سجدنا لقمان علی رحمت الحنان کے آنسو جب بیٹے کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آ گیا کہنے لگا ابباجان آپ تو فرما رہتے ہیں نا کہہ رہا مسئیبت میں بھلائی ہے لیکن اب رونے کیوں لگے فرمایا پیارے بیٹے باپ کا اپنی اولاد کے دکھ اور درد کے سبب غمگین ہو جانا اور روت پڑنا ایک فطری عمر ہے باقی رہی یہ بات کہ اس مسئیبت میں تمہارے لئے کیا اول آئی ہے تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مسئیبت میں مبتلا کر کے تو اس سے کوئی بہت بڑی مسئیبت دور کر دی گئی ہو جواب سننے کر بیٹا چھپ ہو گیا پھر حضرت سیدنا لقمان علیہ رحمت المنان نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ تو دھواتا اور نہیں سایا وغیرہ جت کبرے گھوڑے یعنی سفید و سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سوار ایک شخص بڑی تیزی سے بڑا چلا آ رہا ہے وہ سوار قریب آ کر اچانک نظروں سے غائب ہو گیا اور آواز آنے لگی میرے پروردگار عجز و جل نے مجھے حکم فرمایا میں فلاں شہر اور اس کے باشندوں کو زمین میں دھسا دوں مجھے خبر دی گئی کہ آپ دونوں بھی اسی شہر ہی کی طرف آ رہے ہیں تو میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ وہ آپ کو اس شہر سے دور رکھے لہذا اس نے یوں امتحان میں ڈالا کہ آپ کے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چھپ گئی اور اس طرح آپ دونوں اس چھوٹی مسئبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مسئبت یعنی اس عذاب والے شہر کی زمین میں دھنسنے سے بچ گئے تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام دے تو حضرت سجدنا جبریل علیہ السلام نے اس کے بعد اپنا مبارک ہاتھ اس زخمی بیٹے کے پاؤں پر پھیرا تو زخم فورا ٹھیک ہو گیا پھر کھانے اور پانی کے خالی شدہ برتنوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ دونوں کھانے اور پانی سے بھر گئے اس کے بعد حضرت سجدنا جبریل علیہ السلام نے دونوں باپ بیٹے کو سامان اور سواریوں سمیت اٹھا لیا اور آن کی آن میں یہ اپنے گھر میں موجود تھے حالانکہ آپ رحمت اللہ تعالی کا گھر اُت جنگل سے کافی دن کے مسافت پر تھا عیون الحکایات صفحہ ایک سو نو پر یہ قایت آپ کو پیش کی ہے وَاللہ تعالیٰ عَلَمُ وَرَسُولُ وَعْلَمُ عَجْزَ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ علیہ وَعَلِيُّ وَالِيُّ وَالِيُّ وَسَلَّمُ صَلُّوْ عَلَى الْحَبِيبُ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَى قَلَى مُغْمَدُ یہ ان حکایات کو سامنے رکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں بزرگوں کی باتوں کو اہمیت دینی چاہیے اور ان کے کہے ہوئی بات یا مشورے کو ہم اہمیت بھی دیں اور اس پر عمل کرنے کوشش کریں کہ اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ان کلمات کی برکتوں سے ہمیں نوازتہ ہے بے شک ہمیں بھی جب کوئی مصیبت آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے اس سے ہو سکتا ہے کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی اور چھوٹی مصیبت پر اکتفا کیا گیا اللہ کی رحمت ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے بس یہی ذہن بڑھائے یا اللہ تُو نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا ورنہ تو وہ مطلب یہ کہ بندہ کہیں گا نہیں رہے گا ناشکری بے سبری میں پڑھ کر مصیبت تو جانے سے رہی الٹا ثواب بھی جائے گا اور بعض اوقات نعوذ باللہ مصیبت سے گھبرا کر لوگ کفریات تک بک دیتے ہیں اور ایمان بھی بعض اوقات دے بیٹھتے ہیں معاذ اللہ اس لئے اے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو عاشق کے لب شکوا کبھی بھی نہ آسکے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی عنوما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلز سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلز خیر ہو مجلز ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم سبحان اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب علیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب علیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب علیک صلو علی الحبیب موسیقی 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 رحمت میں چھپا میں بے بس ہوں مگر کسی کا تمہارا ہو تہے تامر مجھے لے لو پناہے بے کسا تمہوں نے اللہ ہم مجھے تامنے رحمت میں چھپا اللہ ہم مجھے تامنے میرا رحمت میں چھپا لے تمہارے ہوتے ساتھ درد و دک کیسے کہوں پیارے شک یہ آسیاں تم ہو وکیلے مجرمہ تم ہو للا ہم مجھے تامنے رحمت میں چھپا ہم مجھے تامنے رحمت میں چھپا للا ہم مجھے تامنے رحمت میں چھپا مجھے تامنے مجھے تامنے رحمت میں چھپا جدالت میں لائے ہے تکتا ہے بے قسی میں تیری راہ نے خبر کو صخت یا سوال کی وہ صورت وہے تکتا ہے تے قسی میں تیری راہ لے خبر اے میلے عمل کون کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر مانا کس کے اخت مجھے ریموں راہ لہا ہے گنا تیرا کی تو کے پردائے درگاہ لے خبر مانا کس کے اخت مجھے مانا کس کے اخت مجھے رحمت میں چھپانا مانا کس کے اخت مجھے مانا کس کے اخت مجھے رحمت میں چھپانا محشن میں ہی ساں آہ میں دے ہی نسکوگا خدا ایک کہار ہے غزب پر کھولے ہیں بدکاریوں کے دفتر خدا ایک کہار ہے غزب پر کھولے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچانا کھولے ہیں بچانا کھولے ہیں میرے پر 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 کہ سخت مشکل جواب میں ہے محشن میں ہی ساں آہا میں تہی رسکوں کا رحمت نہ ہوئی ہوگا جہنم میں ٹھیکانا رحمت نہ ہوئی ہوگا جہنم میں ٹھیکانا رحمت نہ ہوئی ہوگا جہنم میں ٹھیکانا مجرم ہوں جہنم میں ٹھیکانا رحمت نہ ہوئی ہوگا کیا کروں گا یا رسول اللہ رحمت نہ ہوئی ہوگا جہنم میں ٹھیکانا رحمت نہ ہوگا شاعت فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شکاعت میں بھی ہوں میں بھی ہوں غلام آپ کا مجھے کو نہ بھلانا مجھے کو نہ بھلانا فرمائیں گے فرمائیں گے جہنم میں ٹھیکانا رحمت نہ ہوگا مزان کا صدقہ یا شاہ مدینہ مہیں غوث کا صدقہ جنت میں پڑھوڑوں سے مجھے تم اپنے نہ بنانا اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے کیوں رضا یہاں کھڑ کے ہو ہستے اٹھو جب وہ بپار ہے کیا ہونا نہ ہے ہو جا اللہ حبیرہ حمد سے مایوس نہیں ہے اللہ حبیرہ حمد سے مایوس نہیں ہے اللہ حبیرہ حمد سے مایوس نہیں ہے اللہ اللہ حقیرہ حمد سے ہم مایوس نہیں ہے ہو جائے گا آتار کی بچش بچش کا بہانہ ہو جائے گا ہم سب کی بھی بکشش کا بہانہ ہو جائے گا ہم سب کی بھی بکشش کا بہانہ ہو جائے گا ہے شریعت ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرا ہے مدنی مذاکرا ہے مدنی مذاکرا ہے مدنی مذاکرا مدنی مذاکرا